بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ چال ڈھال شباحت اور گفتگو میں پیارے آقا علیہ السلام سے جو سب سے زیادہ مشابہ میں نے دیکھا وہ بی بی فاطمہ کو دیکھا ہے یعنی تصویرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک تو یہ ایک بڑا کمال ہے کہ نبی پاک سے چہرہِ مصطفیٰ سے ملنا شباحت اور ہے اگر اندازِ مصطفیٰ چال ڈھال میں بھی ملنا گفتگو میں بھی انداز وہ اختیار ہونا تو سبحان اللہ کیا خوبصورت ان کی صیرت ہوگی اور پھر کہہ کون رہی ہے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات یعنی سرکار علیہ السلام کی ازواج اور باقی فیملی میمبر کے درمیان حالانکہ بی بی آئیشہ کی تو بیٹی نہیں ہے نا حضرتِ فاطمہ وہ حضرتِ خدیجہ کی اولاد ہیں مگر جو پیار جو انداز جو محبت ان دفوسِ قدسیہ میں تھا یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ فیملی میں کس طرح کا آپس میں پیار ہونا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے ایک دوسرے کی تعریف بھی کرنی چاہیے سیکھنے کو ملتا ہے ان حستیوں سے اور پھر جو انٹریکشن تھا جو انداز تھا نبی پاک علیہ السلام کا خاتونِ جنت سے کہ پیارے آقا علیہ السلام جب خاتونِ جنت کے پاس تشریف لے جاتے بلکہ مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کا یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جو نبی پاک ان کے گھر نہ جاتے تھے اور جب پیارے آقا علیہ السلام جاتے تو اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی پیارے آقا کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی اچھا یہ تو چلیں بیٹی کا ایک انداز ہونا چاہیے والد کے ساتھ مگر جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھی تھی تو کونین کے والی رب کے حبیب میرے آقا کھڑے ہو جاتے تھے اور خاتونِ جنت بی بی فاطمہ کا ہاتھ چومتی اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ یہ جو انداز ہے نا اگر اس کو تصور کرے آدمی تو رہتی دنیا کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ بیٹی کے ساتھ باپ کا انداز کیا ہونا چاہیے نبی پاک ہمارے لئے رول موڈل ہے نام نے بیٹی کو جو عزت دی عورت کو جو عزت دی وہ عزت کا مظہر اور اس عزت کا نظارہ دنیا نے دیکھا کہ سرور کائنات بیٹی جس پر پیدا ہونے پر مو کالا ہو جاتا تھا لوگوں کا جب ملاقات نہیں کرتے تھے ایک دوسرے سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور یہ رب کے حبیب ہو کر میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں یہ درہتی دنیا کے لئے میسج ہے یہ ان لوگوں کے لئے بھی میسج ہے کہ جب آج بھی بدقسمتی سے آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بیٹی کے پیدا ہونے پر گھر میں جگڑا کر رہے ہوتے ہیں ان کا موڈ بھی آف ہو جاتا ہے ماد اللہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے یہ ان خواتین کے لئے بھی درس ہے جو اپنی بہو کو تانے دیتی ہیں یہ ان شہروں کے لئے بھی درس ہے جو اپنی بیوی کو تانے دیتے ہیں اور پھر بیٹی ہو جائے تو بیٹی کے ساتھ سلوک بھی اچھا نہیں کرتے یعنی بیٹوں کو پریورٹی دینا ہے بیٹی سے بات نہیں کرنی ہے بیٹی کو حقیر جاننا ہے ماد اللہ پھر ایسا بھی دیکھا کہ بچیوں کی جناب وراست کا معاملہ میں ڈنڈی ماری جاتی ہے بہنوں کی وراست لوگ بھائی قبضہ کر لیتے ہیں یہ ان سب کے لئے میسج ہے